بات ایک ایسے مشن کی جس کے اوپر پوری دنیا کی نظریں ہیں بھارت کی تو ہیں ہی چار سو بدلاو چندرما پر وجہے چندریان کے ہم بات کر رہے ہیں بات اس حوصلے کی حمد کی تیاری کی اس احتیاط اکشن کی جس میں صرف اکتالیس گھنٹے باقی ہیں جس کا گواہ صرف بھارت ورشی نہیں بلکہ دنیا بننے والی ہے کیونکہ اس بار چار سو سے زیادہ بدلاو کیے گئے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آپ پہلے یہ جان لیجے کہ چندریان تیم کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہونے ہی والا ہے یہ دیکھیں اب آپ رہے ارسل پوری اکتالیس گھنٹے بعد لانچنگ وقت اور تاریخ بیٹھا ہے شکروعار چودہ جولائی کا دن اہم ثابت ہونے والا ہے شری ہری کوٹا کے سدیش دھون سپیش سینٹر سے چندریان تیم کی لانچنگ ہوگی اور یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب گھڑی میں دوپہر دو بچ کر پیتیس منٹ ہو رہے ہوں خاص بات یہ ہے کہ چندریان تیم کو جی ایس ایل وی ایمکے تھری سے لانچ کیا جائے گا یہ تین سٹیج والا بے حد طاقتور لانچ بے کل ہے بھارت کے ویگیانکوں نے اس پل کی کڑی تپسیا کیے چندریان دو کی اسپل لینڈنگ رہی تھی اس سے ہی سیکھ لیتے ہوئے اس رو نے وہ سب کچھ بدل دیا ہے جس کی کلپنا تک نہیں کی جا سکتی ہے اس بدلاف کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے اس رو کی تیاری کو لے کر ایک ویڈیو ریل دیکھیں ہم یہاں تک پہنچے ہیں کیا یہ کم کامیابی ہے مشن مون کے لیے اس رو نے رہیسل پوری کر لی پچھلی بار بھی ہماری تیاری بڑی تھی لیکن بھارت اتحاس بنانے بناتے بناتے رہ گیا ناکامی کی وجہ چاند کی ستے پر پانچ سو میٹر کی اچھائی سے وکرم لینڈر کی ہارڈ لینڈنگ کی اس بار بھی یہ سب سے بڑی چنوٹی ہے اسی لیے اس بار اس رو چندرمہ کی ستے پر سوفٹ لینڈنگ کھرا سکتا ہے اس سے دھیان میں رکھتے ہوئے ہی ساڑھے چار سو سے زیادہ بدلہ بھی کیے گئے ہیں اوربٹر کی جگہ پروپلشن موڈیول لگایا گیا ہے جو ناویگیشن میں مدد کرے گا سوفٹ لینڈنگ کو آسان بنانے کے لیے سوفٹ ویئر میں بدلہ بھی ہوا ہے لینڈر میں اب پانچ موٹر کی جگہ چار ہیں وزن کم کیے جانے کے ساتھ ہی پہیے کی سنکیہ چھے کر دی گئی ہے ایدن ٹائنگ کی شمتہ بڑھا دی گئی ہے تاکہ لینڈنگ لوکیشن بدلنے پر بھی ایدن رہے لینڈر میں پانچ اور روور میں دو ینتر ہیں جس سے انرجی اوبزرونگ شمتہ کو دو گناہ بڑھا دیا گیا یہ تاپان مٹی اور واتاورن میں موجود پارٹیکلز اور گیس کو تلاشیں گے لینڈر کی ستے سے ٹکرانے کی رفتار گھٹا کر تین میٹر پتیس سیکنڈ کر دی گئی ہے لینڈر اور روور چاند پر ایک ہی دن کام کر پائیں گے جو دھرتی کے چودہ دن کے برابر ہیں رات میں تاپان مائنس ایک سو اسی ڈگری تک گرے گا تب گیارنٹی نہیں ہے کہ یہ سارے بدلہ آپ صوفی صدی کام کریں گے ایسے میں ویگیانکوں نے اس بار چندریاں تین کے لینڈر کو زیادہ مضبوط بنایا ہے کئی فالبیک یعنی ویکلپک سسٹم اور سنسر لگائے گئے ہیں لینڈر میں دو سنسر لگائے گئے ہیں ایک انرشیل سنسر جو ایک طرح کا کیمرا ہے دوسرا لیزر ڈاپلر ویلوسی میٹر ہے جس کے ذریعے لیزر بیم چاند کی ستے پر جائے گی ریفلیکٹ ہو کر لوٹے گی جس سے دوسری اور گرنے کی گتی کا پتا چاہے گا اس رو کے مطابق چندریاں چاند کی ستے پر چوبیس پچیس اگس کو اترے گا یعنی ایک تالیس دن میں چندریاں تین قریب چار لاکھ کلومیٹر دور چاند پر لینڈ کرے گا تب اگر چندریاں تین کا لینڈر چاند پر اترنے میں سفن ہو جاتا ہے تو بھارت ایسا کرنے والا چوتھا دیش بن جائے گا اس کے پہلے امریکہ روس اور چین سندرما پر اپنے سپیس کراپ اتار چکے ہیں اور اب کچھ آ کریں حیران کرنے والے آ کریں دھیان سے دیکھئے گا اس کا سنبند راجنیتی سے ہم بات کر رہے ہیں راجنیتک دلوں کو ملنے والے چندے کی ایسوسییشن فور ڈیموکراتک ریفارمز یعنی ای ڈی آر نے اپنی لیٹس ریپورٹ میں پچھلے چھ سال کے دوران راجنیتک دلوں دوارہ گوشت چندے کے مارے میں کئی انٹریسنگ فیکٹ سامنے رکھیں ای ڈی آر کی ریپورٹ کے مطابق دوہزار سولہ سترہ سے دوہزار اکیس بائیس کے بیچ راجنیتک دلوں کو ملے چندے میں آدھے سے زیادہ حصہ الیکٹرال بانڈز کا ہے اس دوران سات راشتے دلوں اور چوبیس شیطری دلوں کو سولہ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا چندہ ملائے ای ڈی آر کے مطابق اس میں سے نو ہزار کروڑ سے زیادہ چندہ الیکٹرال بانڈز کے ذریعے ملائے یہ راجنیتک دلوں کو ملے کل چندے کا چھپن فیصدی ہے ریپورٹ کا ایک بڑا فیکٹ یہ ہے کہ بی جے پی کو سولہ ہزار کروڑ روپے کے کل چندے میں سے دس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ ملے یعنی کل چندے کا ایک سٹھ فیصدی سے زیادہ حصہ کیلے بی جے پی کو ملا چندہ پانے کے مامنے میں دوسرے نمبر پر کانگریس رہی کانگریس کو چھ سال میں ایک ہزار پانچ سو سہتالیس کروڑ روپے ملے تیسے نمبر پر ٹی ایم سی آٹھ سو تیس کروڑ روپے ملے ای ڈی آر کے مطابق کل چندے کا اسی پرسن سے زیادہ حصہ دیش کی سات نیشنل پارٹیز کو ملا شیطریہ پارٹیوں کے کل چندے میں صرف انیش دشنل پر سات پانچ فیصدی حصداری رہی ہے